چمبل ایک ندی کا نام یہ مہراجہ رنت دیو کے اگنی ہوتر میں کاٹی گئی سہستروں گائیوں اور بچھڑوں کے بہے خون سے بنی ندی یہ وید ویاس کے شانت پر اسے نکلی ایک اشانت ندی گئی مان شکنی نے اپنے پاں سے پھینکے یہیں اور سمپتی اور سککوں کے بدلے پتنی ہاری گئی یہیں پھر پانچوں پتیوں اور پتامہ کی سہمتی سے سب نے اس کو ننگا ہوتے دیکھا یہ اس کے آہت وچنوں سے ابھی شکت نہ دی چمبل کے تٹ تیرت نہیں ہیں چمبل کے تٹ تیرت نہیں ہیں اس کے بارے میں پرسد ہے کہ درس کرے تو راگنے اور پرس کرے تو بھاگی ہوئے اور اس کے بارے میں پرسد ہے درس کرے تو راگی ہوئے پرس کرے تو بھاگی ہوئے اور کرے آچمن موڑ سے را دے چمبل تو بڑھاگی ہوئے یہ سب تو لڑکیوں کے نام ہیں چمبل نہیں ہے کسی لڑکی کا نام جبکہ چمبل وہ اکیلی اور ابھاگی ندی ہے جو پرانوں میں ورنیت اپنے سروب کو آج تک کر رہی ہے سار تھک چمبل میں پانی نہیں خون بہتا ہے چمبل میں مچلیاں نہیں تیرتیں لاشیں تیرتیں ہیں چمبل پرتشود کی ندی ہے اور وہ کون سی لڑکی ہے جو پرتشود اور خون سے بھری نہیں ہیں اور جس میں لاشیں نہیں تیرتیں پھر بھی شاردہ سہی شپرا کالندی یہ سب تو لڑکیوں کے نام ہیں چمبل نہیں ہے کسی لڑکی کا نام اور وہ ندیاں جن کے ناموں پر رکھے گئے لڑکیوں کے نام اور جو سورگ سے اترین تھی دھرتی پر ہمیں تارنے آج خود اپنے تارے جانے کے لیے ترس رہے ہیں بھکتوں کے ملموتر سے ومن وشتہ بلگم سے بھر کر وہ ہو گئی ہیں کم بھی پاک لیکن اسی ملموتر ومن اور وشتہ سے دیا جا رہا سوری کو ارگر اوم بھور بھوستہ تک سویتور پریلیم چمبل پر قبضے کے لیے ہوئے دیووں اور دانوں میں یدھ اس قدر پر رکھت اور چرم سے بھر کر وہ کہلائی چرمنیوٹی چرموٹی یعنی چاموالی چمبل آج جبکہ بازار آمادہ ہے ہر مادہ کو چرموٹی بنا دینے کے لیے اور کچھ ابھاگینوں کو تو بنا ہی دیا جاتا ہے پھر بھی کلیانی سندھ اور جانوی بھاگی رتھی سون رکھا نرمدہ سریو مندہ گنی تو لڑکیوں کے نام ہیں چمبل نہیں ہے کسی لڑکی کا نام یاد کرو وہ ندی جو اتحاس میں تو ہے بھوگول میں نہیں ہے وہ ودھیا اور بدھی کی ندی تو شاید شرم سے ہی دھرتی میں سما گئی اب گویا اپنی قبر میں ہی بہتی ہوگی چمبل کی بیٹیوں کے نام ہوئے پھولن دیوی چمبل کی بیٹیوں کے نام ہوئے پھولن دیوی کسما نائن گلو بیڑن پھول کسوم اور گل لیکن پھولوں کے نام والی یہ بیٹیاں پھول نہیں تھیں پھولوں کو جھونٹا پکڑ کر گھسیچا نہیں جاتا جلتی ہوئی بیڑیوں سے داگا نہیں جاتا پھولوں کو ننگا نہیں کیا جاتا ان کے کومل انگوں میں مرچی بھر کر قبول وایا نہیں جاتا کہ وہ ڈائنے ہیں ششووں کے نرم کلیجے چاٹ چاٹ کر کھاتی ہیں وہی لاتی ہیں باڑ مہا ماری اکال دربھاگ مقد میں وہی حرباتی ہیں ہاتھ ڈبوئے گئے کھولتے ہوئے تیل میں اور پھولے پڑتے ہی اپراد صد ہو گئے گد ہو گئے پنچ پرمیشور اور سبھی جن کاکر پاتھر تیرے ہی ککر بھیڑ ہو گئے گھاس ہو گئے پیڑ ہو گئے پھولوں کے موں سے نکلی کچھ بھد بھد پر چلایا ہو جھا لو ان نے سوئم قبولا اپنا ڈائن ہونا اب یہ میرے ہاتھوں مقتچاہ پی چودے کی یا پندرے کی گلو بیڑن نے جب دیکھا کہ پوری پنچائت ہتھیاری ہے اور اگلی اس کی باری ہے تو جان بچا کر بھاوی کچھ کہتے گلو ناگن تھی کچھ کہتے بس نچنے والی بیڑاگن تھی کیسی داگی کیسی بھاگی کہتے ہیں ڈاکو لاکھن نے پیچھے سے اور پولیس نے اس کے سینے پر گولی داگی اس پر نہ کوئی لیک نہیں اب لیکوں میں اُن لیک پولیس کا کہنا ہے کہ ودنتی ہے آج بھی کنتو گوہد بیسلی ندی والی راہوں سے راہی بچتے ہیں کہتے ہیں ساری رات وہاں گلوں کے گھنگرو بچتے ہیں دھوپ میں پجر کر جب پھولوں کے تلووں میں پڑ گئیں بیوائیاں اونٹھوں پر پپڑیاں چہرے پر جھائیاں بال جٹا جوت نین سے بھری آنکھیں لال اور جھلسی ہوئی کھال اس طرح جب ان کی ساری کو ملتا کو کر دیا نشت اور روح کو کرو تب کہا یہ ہیں دس سندریاں کتوں اور سیاروں کے رونے کی آوازوں میں ان کی رونے کی آواز تیز آندھیوں میں چٹانوں سے ٹکرا چمبل کے پانی میں ہوتی ہے ان کے ہونے کی آواز پچھوا چلے تو پچھن سے آتی ہے ان کے رونے کی آواز اور پروا چلے تو پورپ سے آتی ہے ان کے رونے کی آواز اور جب کسی دشا سے چلتی نہیں ہوایں ہوتا سائیں سائیں تب لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ ان کے مر جانے کی آواز گردن تک چلتی ہوئی چھوڑی کی کھس کھس شامل ہوتی کیرتن کے ڈھول دھماکوں میں کہتے ہیں ایک دن ان پھولوں نے اپنی پنہیوں میں بھر کر پیشاب پلائی اپنے بلاتکاریوں کو اور پیڑوں سے باندھ کر ان کے پریجنن انگوں کے چتھڑے اڑھا دیئے پھول کیسے ہوئے پتھر اور پتھر کیسے ہوئے ریت یہ پھولوں کے ریت ہو جانے کی کتھا ہے یہ پھولوں کے کھیت ہو جانے کی کتھا ہے یہ پھولوں کے پریت ہو جانے کی کتھا ہے چمبل کا سروت کھوجنے مت جانا سروت کھوجتے ہوئے کہیں تم اپنے گھر تک ہی نہ پہنچ جاؤ اور دیکھو کہ چمبل وہیں سے نکل رہی نکل چکی ہے یا بس نکلنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے سوری ڈوبنے کے ساتھ ہی جیسے لڑکیوں کا آکاش بھی ڈوب جاتا ہے جیسے جیسے چھائیں سمٹتی ہیں لڑکیوں کی جگہیں سمٹنا شروع ہو جاتی ہیں اندھیرہ داخل ہو اس سے پہلے ہی انہیں داخل ہو جانا چاہیے اپنے گھروں کے پراشین اور پویتر اندھکار میں لیکن ایک شام جب گائیں کھونٹوں کی طرف بکریاں باڑوں کی طرف اور مرگیاں دڑبوں کی طرف ہاں کی جا رہی تھیں تین بہنیں نکلیں گھر سے باہر کلاب میں ڈوبنے تو بڑکی بولی کہ پہلے میں ڈوب ہوں گی کیونکہ چھٹکی کو ڈوبتے ہوئے دیکھ نہیں پاؤں گی تو چھٹکی بولی جج جی تم نہیں رہو گی تو اکیلے مجھے ڈوبتے ہوئے کتنا ڈر لگے گا سن کر مجھلی نے چھٹکی کو چپٹا لیا بولی ہم تینوں بہنیں ایک ساتھ ڈوبیں گی چھٹکی بولی مجھلی جب تیرے کمر تک پانی آئے گا میرے تو سر تک آ جائے گا ایک ساتھ کیسے ڈوبیں گی مجھلی کے آنس ہو آ گئے اس نے چھٹکی کو گود میں اٹھا لیا چھٹکی بولی مجھلی تجھے تو تہر نہ آتا ہے تو کیسے ڈوبے گی میں گلے میں پتھر باندھ لوں گی لیکن رسی تو اپن لائے نہیں تو میں چونری سے باندھ لوں گی پتھر لیکن چونری ہٹ جائے گی تو تجھے شرم نہیں آئے گی نہیں مجھلی نے کہا لاشوں کو کوئی شرم نہیں آتی دوستو قویتہ ختم نہیں ہوئی ہے وقت ختم ہوا ہے قویتہ جتنی سنائی ہے اس سے دگنی اور دگنی ابھی میرے پاس ہے آپ لوگوں نے اتنی لمبی قویتہ اتنے دھیرش سے بیٹھ کر سنی اور ایک بھی اٹھ کر نہیں گیا میں دیکھ رہا تھا گوھر سے اس کے لیے آپ سب لوگوں کو سب لوگوں کو میرا نمسکار موسیقی